بسم اللہ الرحمن الرحیم ناظرین وہی پاکستان جو کوئی اچھا سروے ہو کسی اچھی چیز کے لیے تو اس کا نمبر سو سے اوپر ہی آتا رہا اور کبھی کسی بری چیز کے لیے سروے ہو تو پاکستان ٹاپ ٹین میں آتا رہا آج پاکستان سیاحت کے شعبے میں پہلے نمبر پر آ گیا ہے جی ہاں دوستو امریکی اور یورپی ممالک سے بھی آگے دوسرے نمبر پر برطانیہ ہے امریکہ کینیڈا برطانیہ اور یورپی ممالک کے اداروں نے اپنے شہریوں کو بتایا ہے کہ اگر ٹونٹی ٹونٹی میں کسی ملک میں سیاحت کے لیے جانا چاہیے تو وہ ہے پاکستان اس کا سارا کریڈٹ ہم عمران خان گورمنٹ کو دیں گے کیونکہ اس میں کوئی شک نہیں کہ پاکستان ہمیشہ سے اس لائک تھا لیکن اسے ایکسپلور اس گورمنٹ نے کیا دنیا کی کئی ممالک جن کے پاس کچھ بھی نہیں ہے صرف سیاحت کے شعبے پر دنیا کے امیر ترین ممالک کہلائی جاتے ہیں اور ملک میں ڈائریکٹ انویسٹمنٹ لانے کا سب سے تیز ترین طریقہ ہے اب سیاحت میں کیا ہوتا ہے دنیا کی بلند ترین چوٹیاں دنیا کے بڑے بڑے سہرا دنیا کے بہترین جنگل نیچرل بھی اور آرٹیفیشل بھی خوبصورت ترین گرم سمندر بہرہ ہند میدانی علاقے پہاڑی علاقے یعنی یہ وہ چیزیں ہیں جو سیاہوں کو اٹریکٹ کرتی ہیں چلو سہرا دیکھنے ہیں تو عرب ممالک چلتے ہیں چلو پہاڑ دیکھنے ہیں تو سویڈزر لینڈ جاتے ہیں اگر آپ کو سب کچھ ایک ہی ملک میں چاہیے تو وہ پاکستان ہے پھر موسموں کو دیکھ لیں آپ کو جون جولائی میں بھی یہاں پہ برف گرتی نظر آئے گی ایسے علاقے بھی ہیں دسمبر اور جنوری میں بھی گرمی لگے گی ایسے علاقے بھی ہیں اب صرف ایک کام کرنا ہے جو پہلے کبھی بھی نہیں ہوا اور یہ گورنمنٹ کر رہی ہے تیزی سے کہ سیاہوں کو فیسلیٹیٹ کیا جائے یعنی ایک جگہ سے دوسری جگہ جانے میں آسانیہ پیدا کی جائیں سستے تیارے منگوائے جائیں سفر میں آسانیہ ہو ہوتلنگ کو جدید کیا جائے تاکہ کوئی بھی غیر ملکی آئے تو اسے تمام فیسلیٹیز ملیں تو یہ ایک ناقابل یقین بات ہے ناظرین کہ ہم نہیں امریکہ اور یورپی ممالک اپنے باشندوں کو کہہ رہے ہیں کہ اگر آپ نے کہیں جانا ہے تو پاکستان جائیں دوسری طرف یہی ممالک اپنے شہریوں کو کہہ رہے ہیں کہ بہارت نہیں جانا اور اس کی بھی چند وجوہات ہیں اب ہسپیٹیلیٹی میں دیکھیں تو ہم مانتے ہیں کہ پاکستان سے زیادہ ہسپیٹیلیٹی کہیں بھی نہیں ہے یعنی کوئی نیپال سے بھی آ جائے تو اسے بھی ہم پلکوں پر بٹھائیں گے جبکہ دوسرے ممالک میں کوئی باہر سے آئے تو اسے نفرت کی نگاہ سے دیکھتے ہیں اور بہارت میں چند واقعات ہوئے ہیں کہ غیر ملکیوں کو دھوکہ دیا گیا ان کو لوٹا گیا جو خبریں بڑی وائرل ہوئیں اس کے بعد ابھی حال ہی میں جو مسلمانوں کی خلاف بل پیش ہوا ہے پوری دنیا بہارت سے نفرت کر رہی ہے اور بہارت میں جو حالات ہیں شہروں میں ہر جگہ آگے لگی ہوئی ہیں کرفیو لگے ہوئے ہیں تو وقت بدل گیا ہے دوستو وہاں موڈی آ گیا ہے اور یہاں عمران خان آ گیا ہے وہ اب نیچے جاتے جا رہے ہیں اور ہم اب اوپر جاتے جا رہے ہیں آپ اس بارے میں کیا کہتے ہیں کمنٹس میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کیا کریں اور اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں تو ابھی سچ ٹی وی اردو کو سبسکرائب کریں سچ ٹی وی اردو فیملی کا حصہ بنیں اور ہماری ویڈیوز کو لائک اینڈ شیئر کر کے زیادہ سے زیادہ لوگوں تک یہ خوشی کا پیغام پہنچائیں